لاہور میں دورانے حراست ملزم حلاق ہو گیا شیراز انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کی حراست میں تھا ریمانڈ پر تھا پولیس کے مطابق پیر کے روز طبیعت خراب ہونے پر ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا لاش پوسٹ ماجم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے لاہور میں دورانے حراست ملزم حلاق شیراز انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کی حراست میں تھا جبکہ پولیس کے مطابق پیر کے روز طبیعت خراب ہونے پر ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا لاش پوسٹ ماجم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے اور پوسٹ ماجم ریپورٹ آنے کے بعد ہی مزید کارروائی کی جائے گی لاہور میں دورانے حراست ملزم حلاق ہو گیا شیراز انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کی حراست میں ریمانڈ پر تھا پولیس کے مطابق پیر کے روز طبیعت خراب ہونے پر ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا نمائندہ سیوی نیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہے انہی سے مزید جان لیتے ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا ملزم کی حراست میں ملزم کی حلاقت کا یہ معاملہ ہے ملزم شیراز سانہ نیسر کلونی کے مکندمہ نمبر 36 وائز بٹا 21 میں پولیسی ریمان پر تھا پولیس کے مطابق پولیس کا کہہ رہا ہے کہ ملزم کی طبیعت کل خراب ہوئی جس کی وجہ سے اسے تقریباً ایک بجے کے قریب ایک بجے دن جو ہے جناف سال میں ساخل کروا دیا گیا جبکہ شام تھاڑے چھ بجے طبیعت بیتر ہونے پر اسے واپس سالے لے جایا گیا جبکہ لوکوں میں جب مند کیا گیا تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی طبیعت خرابی کی وجہ سے جب دوبارہ سے پولیس حیرکار اسے جناف پتل لے کر آ رہے گئے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اہم بات میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ ریمان پر تھا ملزم اور اکثر آج کل سردی کا موسم ہے تو زیادہ تر ملزمان جو ہے وہ نشاہ کرتے ہیں یہ نشاہ کی آتی ہوتے ہیں اس بجے جب ملزم پر شرط زیادہ کیا جانتا ہے اس کے بعد زیادہ ان کی ضمیعت خراب ہوتی ہے اور یہ کیونکہ زیر حراسل ملزم کی ہلاکت کا معاملہ ہے اور پولیس کے مطابق ملزم جو ہے انیس مقدمات میں ریکارڈ یادتا تھا اور یہ گاڑی چوری کی کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا اس پر ہی پولیس کے گرفتار کیا تھا اس کے باوجود ایس پی ایوی ایل ایس کی طرف سے جو ہے وہ انکار انکورنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ سکت کیا جائے کہ ملزم کی ہلاکت کا اصل معاملہ ہے کیا کہنا ہے اسپتال انتظامیہ کا ملک مشتاق کہ کیسی حالت میں ملزم کو لایا گیا تھا جب جناہ ہسپیٹل انتظامیہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ملزم کی طبیعت خراب تھی اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ دکھے کا آنکہ اسے نشاندہ ملنے کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ اس کے جسم میں درست تھی اور ہاں خراب نے لیکن کیونکہ جب اسے وہاں پر انجیکشن لگائے تھے اور اس کا اپنا پر علاج کیا گیا تو شاہب سام بجے کے قریب اس کی حالت جو ہے اور سمر گئی تھی اس کے بعد دوبارہ کیونکہ اس کو بتایا سربی کا گوسم ہے اور اسے دوبارہ جب لاکھوں حوالات نے پند کیا گیا تو اس پر دوبارہ سے تو بھی یہ خراب ہوئی اور بہرحال اب ملزم کا جو ہے وہ لاکھ کو پوست باٹن کے لیے ملزم کر دیا گیا اور پوست باٹن کے بعد ہی اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آئے گی ٹھیک ہے ملک مجھتاق بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلہ نکاہ کر رہے تھے لہور میں دورانہ حراست ملزم حلاق شیراز انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کے حراست میں ریمانڈ پر تھا پولیس کے مطابق پیر کے روز طبیعت خراب ہونے پر ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکا لاش پوست مانٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے پوست مانٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید کاربائی کا آغاز کیا جائے گا لاہور میں دورانہ حراست ملزم حلاق شیراز انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کی حراست میں ریمانڈ پر تھا پولیس کے مطابق پیر کے روز طبیعت خراب ہونے پر ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکا